پورا نہیں مانی ہے جس ناری نے اپنے گرب میں جان کے بچوں کی ہتیا کی ہے یا انجان کے ہو گئی ہے اپراد دونوں ہی طرف سے یہ بروڑ ہتیا یہ پاپ نہیں پاپ کا باپ ہے بہنوں میری بات مان لو ماتاؤں میری بات مان لو اس پراشت کے لیے ہرونس پران کی قطعہ اور چار مکی روداکش کو دھاڑ کرنا یہی اس پاپ سے مکت کر دے گا ہرونس پران کی قطعہ ہر ورس سناتے ہیں چار مکی روداکش ایسی کوئی بہن جو گربہ کالی نستطی میں ہے گربہ میں شنطان ہے گربہ میں اولاد سمات نہ ہوئے اس کے لیے کنٹ میں چار مکی روداکش اس کو دھارن کرا دیجئے گا آپ تو کہاں سے لائیں گے ہمیں ہی دے دیں گے ٹھیک ہے ایک باجے کرا لگائیو بلو بھکت باتسل بھگوان کی چار مکی روداکش کی یہ ہے اتنی بڑی مہم میں اس لوک بول رہا ہوں چطر وقت دیکھئے سنسکرت بول کر کے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات پرمانت ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ ہی سن رہے ہیں مجھے بڑے بدوان سنتے اور یہاں آکے مجھے دھنیوات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سازترکت اور شلوک ود قطاب کہتے ہیں تو بڑا سننے میں من لگتا ہے یہ بگتہ لوگ مجھے بولتے ہیں اور مجھے بنا پرمانت کے کوئی بات ہی نہیں کہنا آتا جب اس وقت میں سنسکرت بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ مہارات بات پرمانت کے ساتھ کہہ رہا ہے لگتا ہے کہ نہیں بتائیے سوشل میڈیا پر اب ہی تک میں نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی کہ کسی بدوان نے میری کہی گئی بات کا کھنڈن کیا ہو کیونکہ میں ایسی بات ہی نہیں بولتا ہر بات یہاں سے پرمانت ہوتی ہے اب دیکھئے یہ میں بول رہا ہوں لکھائیں چطر بکتہ سویم برحمہ نرہتیہ دیکھو ہوتی چار مکھی رضاکش ساکشات برحمہ جی کا روپ ہے یدی کوئی نرہتیا کوئی منش ہتیا ہوئی ہے گرب میں شنطان جان انجان کیسے بھی ہوئی ہے اس کے دھارن کرنے سے اس پاپ سے مکتی مل جاتی ہے یہ چار مکھی رضاکش کی بہت بڑی مہمہ ہے گرب میں یہ رضاکش سنطان کے لئے کبچ کے روپ میں کھڑا رہے ہیں گربینی ناری کو چار مکھی رضاکش دھارن کرنا چاہیے یہ رہی چار مکھی رضاکش کی بات دیکھیں ہم سپران کی کثہ کہہ رہے تھا اور آس سے پران کا ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کثہ سپران کی ہے اور سٹوری بھاگوت کی کہیں سو نہیں ہوگا لگے کہ یہ کونسا گرند کونسی کثہ چل رہی ہے اس سمیں پورا واتاون سو میں ہو گیا ہے ابھی میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ جہاں پر سیو مہا پوراں کے سروتہ ویٹھتے ہیں وہ اس تھان کاسی بن جاتا ہے وہ جگہ کے دھول ماتھے پر لگ جائے تو اسے کاسی یاترہ کا پھلپرات ہو جاتا ہے شیو مہا پوراں کے سروتہ کی اتنی بڑی میں اور میرے لئے بڑے آنند کی وات ہے میں دوسری بار اس علاقے میں سپران کی کثہ کراؤں میں نے پانسو ایک دن میں نبی پوراں کی کثہ گئی ہے یہ میرا بڑا بھاگ ہے پانسو ایک دن میں نے برنداب نہیں چھوڑا کرونا کال میں پانسو ایک دن یہ کہی بھی آسپیٹ سے کثہ ہوئی پوراں اپپوراں اپپوراں اس مرتیاں سنگتائیں بید اور اپنشد اتنی کثائیں کہ نیکہ سواگ ہمیں پراؤں بھائی بیملیس کرییا اور ان کی سنستہ کے دوارہ بہت سمیں پہلے ہماری یہاں پہلی سے مہا پوراں کی کثہ ہوئی وہاں ہوئی تھی سڑک کے سارے بہاری بیڑھ ہوتی تھی تب بھی لوگوں نے بڑی سرہانہ کی وہ سمیں مہراج جی نوال کے سرداج جی آئے تھے اس کثہ میں مجھے آج بھی دھیان ہے وہ جب جا رہے تھے تب بھول رہے تھے کیا بات ہے ایسی سے مہا پوراں کمال ہو گیا بول کے گئے تھے مجھے آج بھی دھیان ہے اس کثہ میں نے لگ بھچ چود ہے پوراں کی تو کثہ یہاں بھی سنائی ہر سال نیا ہی ہوتا تھا کچھ پورانہ تو کبھی ریپیٹ ہی نہیں ہوا بھاگو سنائی دیوی بھاگو سنائی مرد سا پوراں سنائی پدھم پوراں سنائی اور بھی تمام گرنثوں کی کثہ سنائی اور لگ رہا تھا کہ پوراں دورے ہو رہے ہیں ہم نے تو کورونا کال کو بھی بردان بنا لیا لگ بھک مجھے چار سال پورا ہونے کو جا رہا ہے ایک بھی دن ویاسویٹ کی ایپسینٹ نہیں ہے جس دن کثہ نہ سنائی ہو اور آپ کو میں نے سمہ پوراں سے کئی بار ردراکس مہاتم میں سنائی آئے میں نے تو ردراکس مہاتم میں پر ایک کتاب بھی لکھی ہے ردراکس مہیمہ اب یہاں تو کوئی سٹول بغیرہ لگا نہیں ہے کام اتنا بڑھ گیا ہے اب کتاب بیچا باچی کا تو معاملہ رہا نہیں ہے جب لوگ آسرم آتے ہیں تو انہیں دے دیتے ہیں اور یہ سگرے گرنث بھائی پوشٹ آپ کے ہاں تک پہنچتے ہیں